بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ دو دن سے ہماری گفتگو براہراست جناب خدیجہ تاہرہ کے حالات زندگی کے بارے میں ہو رہی اور آنچہ حضرت خدیجہ کی جو سیرت ہے جس وجہ سے ان کو ایک رول موڈل قرار دیا گیا تمام لیڈیز کے لیے اور جنس کے لیے جو محسن ان کی سیرت کا ہے آج اس پر مفتگو کی جائے گی اور ماہ رمضان کا اس سیکنڈ ویگینڈ اس پقریر کے ساتھ مکمل ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے سبجیکت کے اوپر بات کو شروع کروں ایک رمائنڈر کے طور پر ایک بات چونکہ جا پریہ ہال میں ماہ مبارک کے رمضان کے فرسٹ ٹو ویگس تھسڈے سے لے کے سنڈے تک پروگرام ہوتا اور منڈے ٹیوزڈے اور پہنڈی سڈے ہی پروگرام نہیں ہوتا ہے تو موسٹ پروبیبلی جو آمال یعنی دعائیں آپ یہاں پڑھتے ہیں وہ یہ تین دن منڈے ٹیوزڈے وینیس دے آپ اپنے گھروں میں پڑھیں گے تو یہ یاد لکھئے گا کہ ماہ مبارک کے رمضان کی ایک اور بہت امپورٹنٹ دعا ہے دعا ہے مجی عجر میں منہ ناریہ مجی تقریباً 180 ٹائمز آپ کو اللہ سے یہ دعا مانگنا بہت امپورٹنٹ دعا ہے یہ مقامِ عبرہین پر نازل ہوئی تھی لیکن اس سال کے کیلنڈر کے اعتبار سے یہ دعا جہاں تین راتوں میں پڑھی جاتی ہے تھرٹین پورٹین اور ففٹین وہ منڈے ٹیوزڈے اور وینیس دے کو ہوں گی اس میں ہم لوگ یا فریہ ہال میں جمعہ تو نہیں ہوں گی اور جب ہم تھلسپے کو آئیں گے تو دعا ہے مجیر کا ٹائم گزر چکا ہوگا تو آپ خود ہی جہاں گھروں میں دعا ہے کتاب وغیرہ پڑھیں گے تو ان تین راتوں میں دعا ہے مجیر کو شامل کر دیجئے گا البتہ دعا ہے مجیر کا ایک جو میسج ہے وہ دعا جوشہ نے کبیر سے بہت زیادہ ریلیٹی ہے خلیص نہ منہ نارے یارب حضر نہ منہ نارے یا مجیر سبحانہ کا یا لا الہ الا انکل غوث خلغوث خلیص نہ منہ نارے یارب جو جوشہ نے کبیر میں آنڈے ٹائم پڑھتے تو تقریباً وہ میسج اور دعا مجیر کا میسج ایک جیسا تو جب جوشہ نے کبیر کی باری آئے گی یعنی شرع قدر اور وہاں ایک تھوڑی سی اس کی سماری میں پڑھتا ہوں تو وہاں دعا مجیر کبھی ذکر ہو جائے گی لیکن اس کی فضیلت آپ کو چاہے بات میں بتا چلے دعا آپ کل پرسو نرسو یعنی منڈے پی اس لئے اور میں نے اس لئے کو پڑھ گئے تھا ضرور جیسا کہ میں کل بتا رہا تھا کہ دعاوں کے اپنے ایک بینیفرٹ ہے اگر وہ بینیفرٹ آپ کو معلوم نہیں بھی ہے جو آپ پڑھتے ہوا تو دعا کی طرح آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دعا کھانے سے وہ جو مثلا میرے سر میں درد ہو رہا ہے مولانا کی سپیچ سن کے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر بھی آپ کو معلوم نہیں اور آپ دعا کھا لیں اس کے اپنے پڑھیں گی فائزے تو ملے گی تو فضیلت بے شک بات میں آتی رہے وہ بھی اُن لوگوں کے لیے جن کو اتنی فضیلت نہیں مالو ورنہ تو ماہ مبارک کے رمضان میں ہر ایک کو بتا ہے کہ دعا مجیر کی یہ جو فل مون کی تین راتیں ہوتی ہیں اس رات میں یہ دعا پڑھنے کی فضیلت کیا یہ کو میں نے اس لیے ایک رمائنڈر دیا کہ اگر تھسٹے کو میں یہ بات آپ کو بتا تھا تو تائمی گذر چکا ہوتا ہے دعا مجیر ایک بات دوسری گذارش یہ ہے کہ کبھی تبات سلپ آف تھنگ میں آدمی کہنا کو چاہ رہے کہ کچھ جاتا ہے مجمع ہمارا مجمع ہماری مجلسوں کو مجمع بہارا ہے اتنا بس سمجھدار ہوتا ہے جو خود ہی سمجھ لیتا ہے کہ مولانا کی زبان میں اگر یہ جرز آ گیا تو ان کا مطلب یہ نہیں تھا میں نے اس کے ایک 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 زمپل کوٹ کی تھی اور تای جونا کوٹ کرتا ہوں سیوینٹی سکس سیوینٹی سیوین کی بات ہے کہ جب میں نے پوری تقریل خارگر میں میں فیلہ بھی بھل مشاہد خارد کے گھنو خانے کے اوپر جو وہاں پر گھنو خانے کے اوپر نے گھنو خانے والی گلی وہاں پر ایک تقریل کی تھی شراب کے خلاف پاکستان میں شراب اتنی کومن نہیں تھی جتنی آجیا لیکن مہارل ٹوپک وائز میں لیکچر دے رہا تھا تو اس میں شراب کی باری بھی آ گئے وہ پوری تصویر شراب کے شراب تھی کہ شراب میں یہ خرابی ہے شراب میں یہ گناہ ہے شرابی کو یہ سزا دنیا میں اللہ دیتا ہے شرابی کو یہ سزا آخرت میں دیتا لیکن بس لے پاپنا بجائے شراب کے پوری تقریر میں پانی ہوا پانی پینے کی یہ خرابی ہے پانی پینے کا یہ گناہ ہے پانی پینے پہ یہ عذاب ملتا ہے پانی پینے والے کو دنیا میں سرہ اللہ غلیر کرتا ہے پانی پینے والے کو آخرت میں یہ پنشمنٹ پہ لے گی پوری تصویر ہو اور مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ میں اس وقت پانی کا لفظ کہہ رہا ہوں میں تو سمجھ رہا تھا میں شراب شراب پہ رہا ہوں لیکن بہارال بجمہ سمجھ رہا تھا کہ مولانا اگر غلطی سے پانی کہہ رہے کہ ان کی مراد بہارال شراب تو کبھی کبھار ایکسی سریف آف ٹرم ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کل بھی ہو گئی اگر کہ وہ یہ یقین ہے کہ میں نے ایسا علم نہیں کہا لیکن اگر کہا ہے تو اس کو درست کر لی ہے فطرہ ماہ مبارک رمضان کی دوسری اہم ترین عبادت اور اس ایک بار سے بہت اہم ہے کہ روزے کی خلطیاں آگر بائی مستیک ہو جائیں ہیں تو وہ معافہ فطرے میں اگر بائی مستیک بھی غلطی ہو تو چاہے گناہ نہیں ملے گا لیکن وہ فطرہ آپ کا سفیشنٹ اور انف نہیں کیا ملکہ سفیشنٹ نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ دینا پڑے اس لیے دو تین دفعہ یہ مسئلے فطرے کے آئے اور آتے رہیں گے پھر شوال یعنی گیت کی رات تو اس میں میں نے دو تین لفظ یہ تھی استعمال کیے تھے اگر آپ نے فطرے میں یہ غلطی کر دی تو روزے قبول نہیں اور فطرے کا مینیفٹ نہیں ملے مگر یہ میں نے نہیں کہا تھا روزہ آپ کا باطل یا انویلیڈ فطرہ انویلیڈ ہے سفیشنٹ نہیں ہے جو بارہ دینا روزہ انویلیڈ کے بات نہیں آئے کہ روزہ جو ہے وہ قبول نہیں ہو تو خیر مجھے تو ابھی تین یقین ہے کہ میں نے صحیح کہا تھا کہ روزہ قبول نہیں ہے فطرہ باطل روزے صحیح ہیں ایکسیپٹ نہیں یہ اللہ کے ہیں اب اگر کوئی ان دونوں ہی کو ایک سمجھ رہا ہو تو یہ تو خیر اس کی غلطی ہے اس میں میں ذنبہ نہیں یہ تو الگ 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 جیسے اگر سنسانی کی اسلامی اللہ میں دیکھیں باہر چیزوں سے نماز انویلیڈ ہوتی ہے لیکن اگر آپ قیبت کر رہے ہیں تو نماز قبول نہیں ہے تو الگ 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 ترم ہے اسلام کی تو خیر روزہ قبول نہیں ہے یعنی روزہ صحیح ہے سواب نہیں دے اگر آپ کا فطرہ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے لیکن ہاں فطرہ جو ہے وہ انویلیڈ ہے کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ فطرہ اگر غلط دیا تو روزہ بات دے مجھے تو یقین ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر سلپ آف ٹنگ میں روزہ کا آگے 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 تو اس کو ٹھیک کر دی ہاں ایک بات تمہیں بتانا یا ریوائنڈ کرانا بھوڑ گیا کوئی کل کے مجھنے کے لیے تھا آج کے مجھنے کے لیے نہیں آئیوں لوگ جو پیچھے بیٹھنے ہوں کے لیے وہ یہ ہے کہ پترے کے دو مسئلے بھی آ رہے ہیں جو بیسک مسئلہ ہے وہ اس لئے وہی کہ ہر وہ آدمی جو آگے سرستانی کی تقریب میں ہے لیکن اس سے پہلے کسی اور مرجے کی تقریب کر چکا اس پر واجب ہے لازم ہے کمپلسری ہے کہ وہ پرانے ہی مرجے پر داخل ہے یہ جو آگے سرستانی جو فتوے آئیں گے یہ کتاب میں یہ لکھے ہیں اور ویڈسائی پر یہ ہیں اور ان سے یہ سن کے آئے یہ یود کے لیے تو ہوں گے جو میرے سامنے بیٹھیں لیکن جو فر ایجامپل آگے کوئی کی تقریب کبھی کر چکا تو وہ آگے سرستانی کی تقریب میں ہے لیکن اس کی پرکٹس آگے کوئی کے فتوے پر ہی واجب اور خاص کہ آگے کوئی کے لیے نہیں اگر کوئی امام کمینی کی تقریب میں تھا تو اس پر باقی ہے نا بھائی صرف ایک کیس میں اس کو اجازت ہے آگے سرستانی پر آنے کہ اس کو شرن گواہی پر کیا ہے کہ آگاہ سرستانی کا علم آگا ہے خوش سے زیادہ ہوئے اور اگر یہ گواہی نہ ملے زیادہ 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 ہے کس شک میں پتہ ہی کس کا علم زیادہ مجھ کو کیا علم جب یہ نفس کہتے ہیں کہ مجھے کیا علم زیادہ ہے لیکن قرآن مرجے پر باقی رہنا واجب تو یہ اتنی بحث بھی ابھی ہوگی اور ہوتی رہے گی رمضان کی چاند رمضان کے آخری رات تر یہ یوز کے لیے تو کام کا مسئلہ ہے تو آگاہ سرستانی بھی ڈائرٹ کے تقلیق میں آئے لیکن جو پہلے کسی مرجے کی تقلیق میں ہیں وہ تو یہ سارے مسئلے معلومات کے لیے سنیں عمل کے لیے عمل کے لیے ہم کو اپنے قرآن مرجے کا پتوہ دیکھنا پڑے گا تو خیر یہ تو ایک بات کسی آگئی زمن کہ اس ساری بحث میں کامی مسئلے ایسے تھے تو آگاہ خوی کا مسئلہ آگاہ سرستانی سے مختلف ہے اور اس بحث میں پڑے بغیر کہ آگاہ سرستانی خود کیا کہہ رہے ہیں اور کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں قرآن لوگوں کے لیے وہ بحثی بیک آرہے ہیں ہم کو دیکھنا ہے آگاہ خوی کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا کہ آگاہ سرستانی کیا کہہ رہے ہیں تو خیر اب یہ چیزیں بھی دو تین تقاریمیں واضح ہوں حضرت خدیدہ کی صیرت کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا کہ تین دن ہسٹری آ رہی تھی حضرت خدیدہ تو تقریر کے شروع میں بھی ایک تک کوئن اسی سے ریلیٹڈ تھا موت کے بعد بھی حضرت خدیدہ کا ذکر مقدس شخصیتیں دنیا سے چلی جائیں پھر بھی ان کا ذکر کرنا سنت رسول حضرت خدیدہ کے قبر کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ مردے کو قبر میں گاند دیا اس کے بعد ہمارا مرنے والے کے کوئی رشتہ نہیں اس پیٹس کے اعتبار سے تو اتنا امپورٹنٹ رشتہ بلتا مقدس شخصیتوں سے جو چیز ریلیٹڈ ہو چاہے وہ ایک میٹل بھی جو نہ ہو لیکن اس کی اپنی اہنی ہے یہ تین چیزیں حضرت خدیدہ کی ہسٹری سے ریلیٹڈ آئیں آج کی کپریر بھی حضرت خدیدہ کی ہسٹری نہیں ہے سیرت ہے تو پہلا چوتھا پوائنٹ جو ہے آج کی مجلس کا پہلا اور تین دن سے پوائنٹ آرہا حضرت خدیدہ کی سیرت سے ریلیٹڈ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہر سال میں کہتا ہوں ہر سال دنیا میں جہاں بھی جاؤ اور وہ یہ کہ اسلام کے اسلام سب سے پہلی نماز جماعت جو پڑھی ہے وہ حضرت خدیدہ نے پڑھی یقینات پہلی نماز جماعت میں پیغمبر ہیں مولا ہیں اور حضرت خدیدہ لیکن علی اور رسول کا رشتہ سے جیسے ایک ہی چیز کے دو چوز وہ حضرت کیا دینا ہے کہ جب پہلکہ امام کے سامنے مومنین بر بر کے باقے کر رہے تھے سب نہیں کچھ مولا ہم ہوگے کربلا میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ پہ اپنی جان قربان کرتے ہیں اور کس طرح آپ کے خدمت کرتے ہیں اور کیسے اپنی اولاد آپ پہ قربان کر دیتے ہیں اور اپنی جان دے دیتے ہیں سالی باتیں ہو رہی تھے امام نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ وہ کمرے کے کونے پہ دیکھتے ہیں آگ جل رہی ہے کربلا کو خیر بات کی چیز ہے ابھی جاؤ جا کر اس آگ میں بہت جاؤ اور یہ جملے محصومین کی زبان پر کئی دفعہ ہیں جب چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا آپ جو جہاز نہیں کرتے امام نے کہا جا کے وہ کوئی اندر رہتے ہیں بہت مشہور بات ہے چھٹے امام کا لے کے چونکہ یہ امام زمانہ کے لیے پریپیریشن ہے ہماری اور آپ کی تو زیادہ گیٹیل کے ساتھ نیچ فیک میں آئے ہیں نیچ فیک سے آپ امام زمانہ کی ٹاپک پہ آ رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ چھٹے امام نے ایک مومن سے کہا کہ جا کے وہ جو پندور جل رہا ہے یا اوون ہے اس میں جا کے بہت جگر یہ کئی بار محصومین نے یہ جملہ اس وقت استعمال کیا کہ جب ایک مومن ضرورت سے زیادہ جوش دکھا رہا امام نے کہا اچھا کھربلا پہ تو تم ہوتے جاؤ جا کے اس حال میں بیٹھے تو ہمیں وہ پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا میں سے بھی ارز کر رہا یہ جملہ اچھے یہ روایت کون کر رہا پانچھو امام اور وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ادھر میرے بابا نے اتنا کہا کہ سب سے پہلے میں دول کے جاتھ بابا نے روک دیا کہ بیٹا نے تم سے نہیں کہہ رہا تو یہ تو چوتھے امام انتہان کے موقع پہ کہا لیکن نماز جماعت میں رسول نے نماز پڑھائی اور انی نے نماز پڑھی وہ تو انتہ مینی وانہ مینکہ وہ ہی نہیں کہہ پارک ہے ایک پارک نے دوسرے پارک کو نماز پڑھائی لیکن ان سے ہرکار خدی جائے طاہرہ پہلی مسلمان ہیں لیویز اور جینٹ سے دونوں جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے پہلی نماز جماعت پڑھی حضرت خدی جہاں کے یہ سنت ہے دنیا میں جہاں بھی حال نماز جماعت ہوتی ہے چاہے وہ کیا پریہ کے اس حال میں ہو اور جہاں اس وقت جا کے آپ خان خدا کے چاروں طرف مسجد الحرام کے سہن کی نماز جماعت دیکھئے اور کہہے حج کے موقع پہ وہاں دو میڈین اور ڈھائی میڈین کی نماز جماعت دیکھئے یہ سب حضرت خدی جہاں کی صیرت کی پہلی ہو رہی یہ سب حضرت خدی جہاں کو سباب مل رہا ہے کیونکہ حدیث رسول کہ جو کسی کام میں سب سے پڑھے عبادت کرتا ہے بار میں آنے والوں کا سارا سباب اس پہلے والے آدمیوں کو بھی ملتا لیکن اس کے ذریعے سے تو اصل میں ایسی مجھے دینا ہے وہ یہ تھا کہ مردوں میں تو پھر ہی نماز جماعت بہت کامل اس پر ہماری خواقی نماز جماعت میں ذرا اپنے آپ کو انکمپٹی بھی محسوس کرتی پھر وہی بات ہوگی کوئی کہے گا مولانا کہ جماعت واجب ہے واجب نہیں لیکن ذرا سا کوننسنس کے بھی خلاف ہے کہ آپ کو بیٹھے مکھائے اتنا سواب اتنا سواب اتنا سواب مل رہا مرد یہ حدیث اکثر سنتے ہیں ریڈیز بھی سنت کہ اگر نماز جماعت میں دس آدمی یہ اس سے زیادہ ہو گئے پیل کا نمبر پروز کر گئے تو اتنا سواب ایک ایک نمازی کو ملتا یہ حدیث ہے جو بہت مشہور ہے مردوں میں پڑھی جاتی اتنا سواب ایبری نمازی کو ملے گا کہ اگر تمام جن اور انس مل کر یا خرشتے مل کر اس کے سواب کو لکھنا چاہا تب بھی وہ اتنا سواب ایک نماز کا سواب نہیں لکھ سکتے ہیں جو ہر نمازی کو مل رہا دوسری حدیث کے ادر تو وہ آلپاظ آگئے جو مولا عیسان نے بھی ایک بار پیغمبر نے کہے دوسری حدیث بھی ہے کہ اگر دنیا کے سارے سمندر جو ہیں وہ ان کی حسیائی بن جا اور سارے درخت جو ہیں وہ خلق بن جا اور تمام جر اور انسان دکھنے والے بن جائیں تب بھی دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا وہ سواب ختم نہیں ہوگا جو ایک ایک نمازی کو جماعت میں دل رہا ہو ہاں صرف ایک صورت میں یہ آپ کو حق ہے کہ آپ جماعت چھوڑ دیں کہ اگر نماز پڑھانے والے کے بارے میں آپ ڈاؤٹ پھول ہیں لیکن اس کے بھی بہت سارے اور مسئلے آتے ہیں جو لیڈیز کے لیے نہیں ہے میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن لیڈیز کا مسئلہ ہے واجب نہیں اتنا سواب بغیر کسی زہمت کے مل رہا ہاں اگر کوئی پرابلم ہو کہ میں اس سواب کے لیے دفت میل دھوڑ رائی پر کے جانا پڑے اس سواب کے لیے مزن پانچ منٹ کی نماز آری گھنٹے پر پڑنا پڑے پھر اگر تھوڑا سا پیچھی ہاتھے عورت تو سمجھ جاتا وہی وقت نماز کا لگے گا پر یہ باس خواقین کھلتی ہیں زیادہ ایزی ہو جاتی ہے ہمارے لیے نماز آدھی تیزیں تو امام جماعت پڑتا ہے آپ کو تو پڑنا ہی نہیں خالی کھڑے ہو کے سننا وہی پراب بیٹھیں بھی ہیں کہ یہاں نمازیں جماعت ہو رہی ہیں اور پھر اگر اس خیال کی وجہ سے جماعت چھوڑ دی جائے کہ جماعت تو مردوں کا مسئلہ عورتوں میں کہا جماعت ہوتی ہیں خدیجہ کاہرہ کی صیرت کا اہم ترید ایک میسے دیکھیں ابھی ہمارے یوت صاحب سے فلیٹ کے سلسلے میں رانگواؤں میں دو دن سے تقریر کر رہا ہوں جناب خدیجہ نے جتنا رائے خدا میں پیسہ خلط کیا لیکن اس کے علاوہ جناب خدیجہ کی یہ فزیکل عبادت کی سننت اس انداز سے جناب خدیجہ نے پیڑی نماز جماعت اسلام میں پڑھی اور ایک دل پر یہ نہیں رہنے بلکہ اپنی زندگی کے آخری سانس تر پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ نماز جماعت پڑھا کر دی تو وہ لیڈیز جو دیو ٹو اینی ادر ریزن جماعت کو چھوڑنا ہی ہوگا ٹھیک لیکن اگر یہ خیال کر کے جو عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہوتی یہ عورتوں کے لیے جماعت کا اتنا سواب نہیں تو یہ بہرحالے پیور غلط پہلی بہت غمی تقریر ہونے جا رہی ہے جبکہ آج ہماری تقریر ویڈے والی تقریر ہے کر آپ کو کام پہ جانا تو اب اس کے بعد کے ایک مسئلہ مجھے خود سے بتانا تھا یہ تو ہوگئی جماعت کی امورٹن جماعت کا ایک مسئلہ وہ میں بہت جلدی جلدی بتا رہا ہوں اور اگر سمجھ نہیں آیا تو پھر اس کو نیکس ٹائم ریپیٹ کر دوں اب نمازی جماعت کا ایک سسٹم ایک خاص طریقہ ہے ایک خاص مسئلہ ہیں جس کے تحرے نماز پڑھنا ہوتی جو آدمی شروع سے ہی امام کو جوائن کرے اس کے لیے تو جماعت میں کوئی زیادہ بڑا پرابلم نہیں لیکن جو آدمی ذرا سا لیت امام کو جوائن کر اتنا لیٹ کہ ایک رکھت بات آیا یعنی وہ امام سے رکھتوں میں ایک رکھت پیچھے چلتا اس کے لیے کچھ مسئلہ تھرڈ اور پورٹ رکھت میں آتا تو میں بہت ہی شورٹ میں بتا رہا ہوں جو کہ مجھے خود معلوم کہ مسئلہ ایک مرتبہ میں سمجھ نہیں ہے تک دو مرتبہ ریپیٹ کرنا ہو تو آج خالی بہت ہی سادہ سادہ سے پسکچ مسئلہ کا پھر اس کی بیٹیل انشاءاللہ نیک چنیق میں آئے مسئلہ یہ ہے کہ امام جماعت کی پیڑی دو رکھتوں آرمد اور اس کے بات کا سورہ آپ کو سننا خود نہیں پڑھنا امام پڑھے گا آپ سنیں لیکن تیسری اور چوتھی رکھت آپ کو خود پڑھنا آپ اگر آپ کی بھی تیسری ہے امام کی بھی تیسری تو امام بھی پڑھ رہے ہوں گے سبان اللہ والحمدل اللہ والحمدل اللہ اللہ والحمدل اللہ والحمدل اللہ براہ بھی پڑھیں آپ ایک رکھت اگر امام سے پیچھے ہیں تو امام کی تھرڑے بتو پڑھیں گے سبان اللہ والحمدل اللہ والحمدل اللہ والحمدل اللہ اللہ والحمدل اللہ آپ کو پڑھنا ہے آپ کی سیکنڈ ہے آپ کو آرمد اور سورہ پڑھنا ایک زیر نہیں آپ کو خود پڑھنا امام کے ساتھ چل لے ہوتے ہیں امام کی سیکنڈ ہوتی ہے اور آپ کی بھی سیکنڈ ہوتی تو آرمد اور سورہ ایکزنڈ چھاکتے ہیں بلکہ شاید پڑھنا خلط بھی ہو جائے لیکن آگر امام کی تھرڈ ہو گئی ہے تو سورہ آپ کی سکن ہے آپ کو خود پڑھنا نورمالی کتنا ٹائم آپ کو ملے گئے ایک پورا سورہ پھر قدو اللہ کا سورہ اور امام قردیں سبحان اللہ والحمدللہ والا اللہ تو یہ مسئلہ ہے کہ اس سورت ہے پڑھنا تو ہے آپ کو علم پھر وہ سورہ چھوڑ دیجئے گا خالی علم پڑھنے تب بھی کافی مسئلہ اس کے بات کا آگر امام کسی وجہ سے اتنا فاست ہے کہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر اس میں پڑھا اور حکو میں چلا آپ کا الحمدل بھی ابھی کم نیت نہیں ہوا بعد مالا سورہ قدو اللہ کا تو آپ چھوڑ دیجئے بہت کم امام ایسے بلے جو تھرڈ رکت کو اتنا لمبا کریں کہ آپ الحمدللہ پڑھیں اور یہ آپ سورہ بھی ہو یا وہ بہت سورہ ہے یا آپ نے الحمدللہ جو ہے نا وہ کسی فیریری میں یا فارمولا بھن کی گاڑی میں بیٹھ کے پڑھا ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خوابی سبحان اللہ والحمدللہ اور آپ الحمدللہ سورہ پورا ختم کر لیں بہت سیس کے بریئے زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا کہیں نہ کہیں پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ کھا گئے ہیں کچھ آیتیں خائد کر گئے ہیں بہت شورٹ طریقے سے ختم کیا تو یہ نہیں ہو سکتا ہے ایسے میں نہیں کروں کہ عقلہ نہیں پوسے ہو سکتا ہے پرکس کے خلاف ہے لیکن وہ آپ کو ایک ٹیس پڑھنا ہی پڑھنا اب مشتہقین میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگر کریں ایمان کو تو خانی سبحان اللہ والحمدللہ والا الہی باللہ واللہ والا اکبر پڑھنا اور ایک مرتبہ پڑھنا ہے نا پہلے وہ چلا گیا روکمِ الحمد بھی آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا تو اب اچھا کریں اس میں ہمارے مشہور مشتہقین کے تیر فتح ہیں یہ خود اپنی جنہا ٹاپک ہے کہ مشتہد کے فتوے الگ چون ہوتے ہیں بہت ہی شورٹ میں میں اس بہت رب لینگ میں ہی استعمال کر رہا ہوں بھڑی کو دیرتے ہو بعض مشتہدین کہتے ہیں کہ الحمد کیلئی اہمیت ہے اور جماعت کیلئی اہمیت نا الحمد کو جھوڑو نا جماعت کو جھوڑ یہ امام خمینی کا فتوہ وہ کہتے ہیں الحمد کو اس کی اہمیت ہے اس کو سمپیٹ کرو جماعت بھی نہیں جھوڑ یہاں پر اگر تم امام سے اتنا سلو ہو جائے کہ ان کو پہلے سجدے میں جاکے کیش کرو تب ہی چل جائے ورنہ نورملی آپ کو ہر کیس امام کے ساتھ کرنا ہے امام نے سبحان اللہ پڑھ کے رکو کیا پھر کھڑے ہو کے سمیں اللہ کہا پھر اللہ اکپر کر کے سجدے میں جائے پھر سجدے میں سبحان رب العالی اللہ حمد صلی اللہ محمد وہاں تک امام کو کیش کر دیں پورا ادھن پڑھیں کھڑے ہو کے سمیں اللہ بھی نہ کہیں اور اگر سجدے میں چلے جائے پھر سجدے کے پھرنیش ہونے تک بھی اگر آپ امام کو تیچ کریں تو یہی کیجئے گا الہم بھی پورا پڑھئے گا اور جماعت کو بھی باقی رکھئے زیادہ درماراجعہ کا وہ خطوہ ہے جو آبار ہوئی کر کہ نہیں الہم زیادہ امپورٹنٹ ہے جماعت الہم کے مقاملے میں امپورٹنٹ نہیں یہ ورڈنگ میری ہے اچھی نہیں ہے بات سمجھانا وہ کہتے ہیں اگر آپ الہم کا صورت کمپلیٹ کرنا باتے ہیں وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں اور اتنی دیر میں امام اپو سے کھڑے ہو کے سمیلہ پہ آگے نیت کر رہیے ہیں کہ آپ سے یہاں سے میں پورا دا نماز پڑھنا ہوں جماعت چھوڑ دیجئے آپ نے پورا دا نماز پڑھئے لیکن الہم کمپلیٹ کرنا اور تیسرا بدوہ آگا ہے اسی سالی در چنانچہ اگر آپ سے ادھم کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا آپ ابھی مالی کی یعنی آگا نابودوں پر ہیں کہ امام کا رکو کمپلیٹ ہو گیا وہ اٹھنے والی چھوڑ دیجئے ادھم جتنا پڑا اتنا ہے اور یعنی جنزی سے رکو میں ان کو جوائن کر لیے یہ تین فتوے تین الگ مشتہتین کے اور تینوں کٹی تک یعنی اس مجمے میں امام خمینی کی تقلیت پر باپی لوگ بھی ہیں کوئی تقلیت پر باپی لوگ بھی ہیں آگستیس کا جوائے تو تین الگ فتوے اور تین ایسے مراجعے جن کی تقلیت کس مجمے میں نہیں کی جارے مزید وضعات بات میں کروں گا لیکن اس مسئلے میں نے خلقی کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا اس لیے پہلے ہلکا سا اس کے سامنے کاؤٹلائن مسئلے کی بتائی بھی پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم کبھی آئی گی اور مسئلے کو میں نے زیادہ ٹائم اس لیے دے دی دو ریگر اس پورے بیٹ کے اندر جناب خدیجہ کے بیان کی وجہ سے مسائل شریعت کا بیان بلکل نہ ہو تو تقریم ناک ضرورت تھی اور نمبر دو یہ وہ مسئلہ ہے جو صیرت خدیجہ کے اہمترین حصے سے ملے گئے کہ اسلام میں پہلی نماز جمع جناب خدیجہ تاہرہ میں پڑھی اور پوری طرح سے نماز میں پیغمبر کا ساتھ دیا یاد رکھئے کہ رسول اللہ نماز تک پیغمبر کو نہیں پڑھنے دی جا رہی قرآن مکہ کے اس وقت کو بہت ہائی لائٹ کر کے بیان کر رہا یہ آئے جو ہے یہ اس سورے کی آئیت ہے جس کے آخر میں سشدہ ہے اور جس کی پہلی آئیتیں اسی رمضان کی 23 کو نازل ہوئی تھی یعنی پہلی ہوئی وہ سکھائی سجد پہ نازل ہوئی تھی لیکن یہ قرآن کی پہلی وزی اقراب اس میرا بیتن لذی خلق جو پہلا قرآن کا پہلا سورہ نزول کے اعتباس اس کی آئے دیکھو اس ابو چہل کو دیکھو جو ہمارے بندے کو ایک نماز تک نہیں پڑھنے دے رہا پیغمبر خالی نماز پڑھ رہے ہیں اور پیغمبر کو نماز سے روکا جا رہا ہے پوشیم ہیں دھکے دیئے جا رہے ہیں پیغمبر کی نماز میں پیغمبر پر نجافت لاکھے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی مگر اگر مکہ کے کیا پیغمبر کو نماز سے روک رہے ہیں تو خدیدہ کا اہرہ اور ذات کا نام ہے جو فل سپورٹ پیغمبر کی کر رہی اور نماز میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ چل رہی اور یہی وہ منزل ہے جہاں مولا کا ایک جملہ اور سلی دو دن ہماری تقریب میں ایک جملہ کئی بار ریپیٹ ہوا اولاد تو اس کو کہتے ہیں جس میں باق اور ماں کے اثارات آئیں ہاری دی این اے ٹس کے ذریعے سے علاق نہیں بنتی ہے بلکہ ماں اور باق کی کچھ صیرت کچھ جھلک نظر آئے اس کے حضر خدیدہ کاہرہ نماز میں اس طرح سے اپنے شوہر پر ساتھ دیا کہ قرآن جب ابو جہل کو کنڈل کر رہا ہے کہ یہ رسول کو نماز سے روک رہا خدیدہ کاہرہ اس طرح سے نماز پڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ رسول کے اور یہ خصوصیت آجے چل کر خدیدہ کی بیٹی میں اس شام کے ساتھ آئے کہ ایک روائے شہزادی کے بارے میں ہے لیکن بہراد ہے تو وہ خدیدہ کی بیٹی نا وہ یہ ہے کہ کل یہاں تک بات پہنچی تھی یہ مجالس میں آجے آجے واقعات آتے ہیں کہا کہ نیکس دے کپری کہ جب مولا اور فاطمہ برات لے کے چلے اس مسجدے فاطمہ میں جا کے رہے جہاں اس میں گھر تھا 1981 تک مسجد تھی اور اب حرم کے ٹوائلٹ میں سے ٹوائلٹ وہاں پہ بنایا گیا پرکمبر صبح کو بیٹی کو بھی زند کر رہا لیکن یہ بات ہے سورج مکننے کے بات یعنی سن لائز کے بات اس سے پہلے نمازیں فضل کرنے کے لیے موضہ اپنے اس گھر سے مسجدوں نبوی میں آئے ویسے تو مولا مسجد ہی میں رہتے رسول کے ساتھ شادی کی رات کب الگ دھرنے جائے تو فجر کا مقصہ مولا نماز پڑھ رہا مسجد میں انٹر ہو پوری مسجد نمازیوں سے بھری ابھی پیغمبر کے خرید پیغمبر کے سوال اب یہ سارے سوال ہمارے اور آپ کو سمجھنے کے لیے یار تم نے فاطمہ کو ایزے بیوی کیسا پایا کچھ اردو کچھ انگلیش حجیب و غریب خوان بن رہی ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ بات آپ تک پہنڈ جائے ایزا بائی فاطمہ تمہیں کیسے لگی ابھی باپ نے بیٹی کو رخصد کیا دامان سے پجرائے کہ بیٹی کیسے لگی تمہیں ایک بار مہرہ نے صرف ایک جملہ کہا جس میں صرف تین مڑ مگر فضائل سیدہ کی سرکلوں کتابوں پر بھی ایک جملہ بھاری ہے اور یہ آپ کو بتا بھی رہا کہ اسلام میریڈ لائف سے اسلام کی مراد کیا کہ شادی کے اسکی پیچن پہ اسلام نے اتنا زور دیا ہے تو ہوا ہے اردو کا ایک مہابرہ ہے اور بڑھو ہی کے لیے ہے بچے نہ سمجھے بچہ ایک تنکن یہ بھی تو ہو جاتی ہے نا کہ جب بازار میں دودھ ملتا ہے تو گھر میں گاہے باندھنے یا بھینس باندھنے کی ضرورت کیا اب یہ بڑھوں کے لیے بچے نہ سمجھے تو اچھے آئے اس لیے کہ تھوڑا سا یہ جملہ سیمسر ہو جائے تو ٹھیک ایک یہ بھی تو فکر ہے ضرورت کیا ہے شادی جب بازار میں دودھ ملتا ہے تو گاہے خرید کے لانے اور بھینس بارید کے لانے اور باندھنے کی کیا ضرورت چیز ہو سکتا ہے بات اگر آپ کی بائیف دیکھ کر ان کو بھینس یاد آتی ہو لیکن مسئلہ کسی اور حوالے سے کیا ضرورت ہے زہمت میں پڑھ لیں کیا ضرورت ایک تھی ساری لائپ اپنے ہاں پہ لے لیں اس کا مطلب یہ کہ ان کے ذہن میں شادی کا جنہ صرف ایک بات آ رہی کہ شادی کا صرف ایک مسئلہ جب بہت ہم کو بغیر شادی کے میں مل سکتا نہیں آپ دیکھیں یہ کہ جبلے میں اسلام کی پور میری لائی کی خلاصلی ہو جاتی فرماتے یا رسول اللہ نعم العون عبادت آپ نے پوچھا فاطمہ اللہ کی عبادت کے لیے فاطمہ میری بہترین مدد تھا شادی کا مقصد خالی pleasure اور enjoyment نہیں ہے شادی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اکیلے جہاں خدا کی عبادت میں weakness محسوس کریں آپ تو سپورٹ کرنے مالا آپ کو ہیل کرنے والا آپ کے دھر میں آ رہا بنا بات کو اپنی جگہ صحیح کہ جو آپ کے ذہن پہ شیال ہوگا بودو بازار سے بھی مسئلہ آگ ہو سکتا شادی بیوی کو اس لیے لائے جا رہا رہا یہ بیوی شہر کے بارے سمجھ کہ ایک بارے پیدا ہوتا چھے گھنڈے میں مولا نے نفتیجہ کیسے نکال علم امامت کے ذریعے سے یہ امامت کا مسئلہ ہی یہ تو ہمارے اور آپ کی بچیوں بچیوں کے لیے گائیدلائن کی جا دائی صرف اس بھی کہ خود پیخبر نے کچھا ہے علی تمہیں کیسے یہ کنکلوزن نکالا کہا یہ جس وقت میں فاطمہ کے پاس گیا تو میں نے دیتا فاطمہ پریشان شادی کے پہلی رات شہزادی نے کہ اے حسن میں نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ باگ کے دھر گزار دوسرا آج سے میری نئی لائف جرو ہو رہی شہر کے دھر اور اس کے لئے اتنا سامان ہم نے تیار کیا شہزادی کا جائز بہت مختصر تھا لیکن تھا تو میں نے سوچا کہ اسی طرح سے اس کے بعد مجھے قبر کے اندر جانا کچھ تیاری اس کی بھی کرنا اور خیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا کچھ تیاری اس کی تیاری محمد سامان آلی کو کوئی ضرورت ہے کہ کوئی آگے آگے بچورا دیں کہ آگے نماز پڑھئی نہیں یہ بتا رہے کہ شوہر اور بی بی ایک دوسرے کے لیے کچھ چیزوں میں مدھجگار ہوگی کھانے تو آپ کو بہتری چیز بار کے اوٹ میں مل جائے اور باقی شادی کا مقصد یہ کہ ایسی جگہ بنائی جائے عبادت خدا نے شوہر بی بی شوہر کی شادی کے بعد شوہر اور بی بی نے پوری عبادت کرتے میں گزار یہ خدیجہ تاہیرہ کی سیرت ہے بی گھر میں ہم کو نظر آگئی وہ خدیجہ تاہیرہ تاہیرہ پیغمبر کی پھل سپورٹر بنی ہے عبادت خدا اور نماز جماعت کے لئے اور یہاں کے میرے تین جملے سنی آج کی بلی سکھر علمی اعتباس 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 دنیا بڑی کنفیجن کی دنیا انٹرنیٹ کے جس سائی پہ جائے نیئے نیئے مسئلے آپ کو نظر آئے جس سانی سے پوچھیں آگر سستانی کے نام سے دوسرے سے آلت بات کرے جیسا میں نے کہا انٹرنیٹ پہ جائیے تو آگر سستانی کے نام سے دوسرے سے کنکر مسئلے ملیں گے وہ بھی آگر سستانی کے نام ہے یہ کی آگر سستانی کریں جہاں 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 جائیے آگر سستانی کے پھر اور بہت سارے آپ کو پرابلم یہ مردی غلط ہے وہ مردی صحیح یہ اس کی تقلیل نہیں ہونی چاہیے اس کی ہونی چاہیے تقلیل ہی نہیں ہونی چاہیے اتنا اس وقت ہمارا معاشرہ کنکیوز ہے ریلیج جیادہ کنکیوز وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ سمجھ نہیں آتا کیا تو اسلام کہتا ایک مرتبہ ذہمت اٹھائیو صرف ایک بار ایک تحقیق کرلو کہ دین کے علم اس وقت علم کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے کون یہ سب سے مشکل مسائلہ شروع لیکن ایک بار اس کے سب سے بڑا علم کون ہے جب نام معلوم ہو گئے ان بھی تقریب میں گئے اب اپنے سارے مسائل ان کے حوالے کر کسی نے آگے آپ تو تقریب کے نماز میں یہ ہونا چاہئیے روز ایسا ہونا کیا یہ چاند میں ہر سال 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 پرکمل ہوتی ہے انشاءاللہ اس سال لیکن وہ ایک تقریب اٹھا لی کے بعد میں رہا کی رہا تھا یہ ہوا علم ہے کے پر اٹھ ہوا نہیں چاہئیے جو اور نی نی پر بیٹی کرے ہجاب ہے وہ مسئل یہ گانہ سننے والا ہے اور اگر صحیح آپ کو نائی پارٹنر بھر رہے سمجھ اس کے بعد ریلیجن کے سال باہر جو بھی ہو رہا گھر آپ کا اتنا بڑا ایک پروٹیکشن آف اسلام کا مرکز بن کے رہ جائے کہ اپنے اور اپنی اولاد کو بچانے آپ کے لیے آسان ہوگا جیسے سیانہ خاتون کے بارے دو دل پہلے پہلے اور آپ آئیے کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو آخری بات ہے اندوئی پروپلم آپ کو روزانہ کنپیوز کریں اس سے بچنے کا ایک مطلبہ زحمت بکھانے کہ صحیح مرجے کون ہیں باقی سارے پروپلم سو پھر پکل نائیف کے اندر اسلام پر عمل کرنا مشکی رہو رہا صرف ایک زحمت برداد کریں صحیح وائی کا سیلیکشن تیسری ماں کیسی ایک بار اس میں آپ برداد کر لی ہے اور وہ امام کو ظاہر کر وائی اگر امام ظاہر ہو جائیں تو یہ جو پرکٹیکل سلوشن پہ دے رہا تھا کہ کم اس کم آپ کے گھر میں تو ریزیجن آپ کو نظر آئی یہ بھی ختم ہو جائے امام اگر آگے اگر امام آپ کے سامنے پہنچے اور امام آگے تو یہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا کہ خلا مرگ وہ پتہ نہیں گو صحیح ہے خلی امام آگے سارے مسئلے ہیں میں اپنی بات کو چینج کر ہوں حج کے دوران آقا حسین کی دعا جملہ بہت دن پور ہے آر آفات کے میدان پہ اللہ دعائیں اس طرح قبول کرتا کہ اللہ کہتا ہے کہ ساری زندگی لوگ میرا انتظار کرتے ہیں آج آر آفات میں انتظار کر رہا کون ہے اس سے لینے والا دعا فتر وہاں حکم یہ نماز بھی شرپ کر دو زیادہ سے زیادہ بٹھا کے دعا کر دو ہر امام زہر سے لے کہ مغرب تک پورا دن دعائیں مانتا آقا حسین کی دعا آخری جملہ آخری جملہ خدا بندہ میں نے اتنی ساری دعائیں تو مانگی مگر ایک دعا میری سب سے ہیں وہ دعا پوری ہو گئی تو چاہے باقی ایک بھی پوری نام رکھ کوئی مسائل دے اور اگر میری یہ دعا پوری نہیں ہوئی اور باقی تم نے سور دعائیں میری پوری کر دی تو مجھے کوئی پائی جان آخر وہ تو خیر آخر حسین نے ایسی ورڈی کہی دیکھے آپ اس کو بہت چھوٹا سمجھ نہیں کیونکہ ہم میں سے ہر ایک آخر دعائے امام حسین کا جمعال کر رہا ہوں جہن سے مجھے میں جات بہت ایسی سیدہ شباب علی جان بہت اچھی دیوی دی اچھی گاری دی اچھا مکام دی اچھا بزنس دی اچھ اولاد دی بہت اچھا تمہیں کو پروپیشن بھی گیا دنیا میں اتنی طرف نہیں گئی اور آخر میں پھیک دیا گیا اٹھا جان میں تو کیا مکام واری اور اگر اللہ نے ایک کچھ نہیں کھو دیا کچھ نہیں پایا کتنی ہی آپ کے پاس ڈالا تو پروپرٹری ہو اور آگے ہو آپ چارٹر رکانٹر بھی ہیں اور آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ کے بیٹے پروپیشن میں آگر اللہ کے سر سے نکلے تو کچھ نہیں سب نقصان یعی جملہ میں دونوں کو ملا کے امام زمانہ ملا یاد رکھیں ہم آئے مبارک کے رمضان میں دعائیں مانگیں شبی جمعہ دعائیں مانگیں زیارت پہ دعائیں مانگیں حق پہ دعائیں مانگیں دس دعائیں پوری ہوں گی آپ کی منظرہ مسئلہ اور پیدا ہو جائیں کیونکہ ہلا ہی بلا والا زمانہ بلاوں پہ بلا آ رہی آپ پچاس بلا کا علاج کریں کہ سو اور آ جائیں سو کے لئے دعا مانگیں کہ سو اور آ جائیں ساری دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں لیکن اگر امام نہیں آ رہے تو نقصان ہی نقصان اور اگر خالی ایک دعا آپ کی پوری ہو جائیں امام آجائے تو چاہے باتی کہ کوئی دعا پوری نہ ہو امام آجائے سو ہمارے سارے مسئلے محمد اللہ محمد سلام آ امام امام کا زہور سب سے بڑی دعا اسی دی ہمارے جب جو آئے مانگی جاتی مگر ایک بات یاد رکھئے یہ خیال مت کی جائے کھ نیکس ویک میں کمپلی ہو کمپلی ہونا شروع یاد رکھئے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ جب چاہے امام کو بھیجے گا نہیں ہم جب چاہے امام کو ظاہر درواز سکتے کتنی روایتوں میں خود امام نہیں یہ کہا ہماری خیبت کا سبق تم لو ہماری خیبت کے سبق وہ فیرون نہیں وہ نمرود نہیں وہ شداد نہیں وہ زمانے کے ظالم نہیں آئے ان کی وجہ سے جب امام کھائے تمہاری وجہ سے کھائے اس جملے کا ایک مطلب اور ہر سال میں ایک بات کہتا ہوں آج بھی وہ ہی بات کہتا ہوں تو اب امام زمانہ کھنے شروع کر کے میں یہ بھروک دے اور وہ یہ کہ امام زمانہ کے دو ڈائی دے ایک منتظر ساری کائنات جن کا انتظار کر رہی ہے ایک منتظر خود امام انتظار کر رہے مولا آپ کس انتظار کر رہے کہ ہم اپنے ماننے والوں کا انتظار کر رہے یہ ہمیں بلائیں گے تو ہم آئیں ماہ مبارک میں دعا ایک کتاب شروع سے آخر تک امام کو گزار تھا اس سال کو خاص طور پر اگر اگر خوراسانی جیسی افزین شخصیت جو مرجعیت کے اعتبار سے اگر شخصانی ہی کے لیول پر آتے یہ قیاء تھا کہ اس سال پندرہ شہوان اس طرح سے گزار امام کو ظاہر کر رہا امام خود انتظار کر رہا کس بات انتظار کر رہا امام کے ماننے والے بلائیں اور اس میں خاص طور خاص طور یہ جمعیلہ امام کا جب تک تمہارے کھروں کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا ہم ظاہر نہیں ہوگا امام آئیں گے پوری دنیا مولا ہماری بیوی نہیں مانتی کو دعا بتائی اور بلکل کنکول میں آگے مولا ہمارا شہر بران نالائق ہے مینٹیننس کچھ دیتا نہیں ہے خورو بھٹے بتائی امام اس کے لئے خاص طور پر یہ کہا گیا کہ تمہارا تمہاری فیمیلی ڈائی یہ بہت این ٹوپک ہے بہت بہت مشہور بات ہے فیمیلی لائف انسان کہیں گے کچھ رہن بن جاتی بنو اکام کا بہت بہت مشہور بات ہے بہت سنا اپنی دہن میں پورا بات ہے بہت اسرائیل کے ایک شخص شادی کی سیلیکشن اپ اسپاؤز میں اسے غلطی ہو حضرت نور کی بیوی کیسی حضرت نور کی بیوی کتہ پریشان کرتی حضرت حوت کی بیوی تو اکثر اپنے شوہر پر پانی بات بیوی 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 سیلیکشن میں کہنا کہ آپ سیلیکشن کریں لیکن اس میں خلطی ہو بری گستا سمجھنے والی بیوی اس کو بیوی اب زندگی ہے تضا اور بیوی جو بیوی بیوی زندگی کو مزا نہیں رہا لیکن یہی چیز عورتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے لیکن چون کہ اس واقعے میں مرد کا تذکرہ آخر مجبور ہو کر اس پر دوسری شادی بھی کرنا پڑ سکون اتمنان جیسے رسول خدا کو کتنا اتمنان ملتا تھا جناب ماریہ کے قبرے میں جائے رسول حج کے لیے آئے خان کعبہ کو چھوڑ کے قبر خدیجہ پر خیمالت آئے مردینے میں رسول خدا ہر حقے میں ایک دن اپنی مسجد اپنا شہر چھوڑ کے شہر سے باہر جنگل میں چلے جاتے جہاں جناب ماریہ پورا دن وہاں گزارتے ایک طرح سے جنرل پبلک سے کٹ کر ایک دن وہاں گزارتے کہ سکون جو وہاں میں جا جناب ماریہ کا بھی اپنی جناب اسلام میں ایک رتبہ ہے خدیجہ کا ہرہ کے ساتھ ہو نہیں لیکن بات ہو رہی ہے سکون کی وہ رپیس آف آدمی کو چاہیئے تو اس میں دوسری شادی اب دودھ کا جنا چھائد بھی بھوک بھوک کے پیتا ہے تو یہ بہت اس نے احتیار کے ساتھ انتخاب دی پہلے میں تو دیکھا ہوگا کہ کون ہے جس مس یونیورس بنی تھی مجھے اس سے سے شادی کرنا بھار میں بھلا چلا میرچ انیورس ہوتی ہے باہر بھار کے لیے یا بہت پیسے بارے خاندام میں شادی کرنا آپ دوسری شادی اپنے لیے سکون دے غریب بھرانا ہو چھوٹا بھرانا ہو لیکن متقی ہو گھن دار ہو پریز گار ہو ان کی اہمیت سمجھنے والا اس کے ہاں بھی ایک بیٹا ہو پھر وہ بات آگے رہا کہ باگ کا انتقال ہونے لگا انتقال ہونے لگا یعنی اب آج کل انتقال نہیں ہوتا کیلت مل جاتا پہلے سکرات کا ایک وقت ہوتا ہے ایک رفتہ یا پانچ دن یا دو دن مل راتے آدمی کو بہت ساری چیزوں میں غور کر لیں اس نے وسیعت کی کہ میرے جتنی property اور حسن سب میرے ایک بیٹے کو دلیں آج یہ بتانے جا رہا کون بیٹا جم حسن آدھ جم آیا آدھ جم رہ گیا میرے ایک بیٹے کو دلیں آج بہت ساری چیزیں یاد رکھئے دا شریعت موسیٰ میں اجازت تھی شریعت میں حرام ہوئی کاری بات آگئی تھی نا عورت کو گھنجا کر سکتے موسیٰ کی شریعت میں ہم نہیں کر سکتے عورت گھنجا کر دے آپ کو خدا سا یہ ہے کہ موسیٰ کی شریعت میں باپ کو اجازت آگ ساری سنی کہا کہ ساری جائدات ایک بیو کو بتانے والا کون سے بیو بات نہ مکمل ہے جائدات بھی اس کے کوئی چھوٹی موٹی نہیں بہت مالدار آدمی خیر بات کو غصول قفن قفن قبر میں اکار رہا اب اس کے بعد جھگرا شروع آگی جائدات کال دے ہر بیو کہنا کہ چنانچہ یہ کیس گیا بادشاہ کے پاس بادشاہ نے کہا کہ میں کوئی اس کو نہیں دے کروں گا جج کے پاس جج نے کہا کہ یہ کیس جج کے پاس انہیں خیر نہیں ویٹنیس ہونے چاہیی جمعہ کنپیر ہونا کہ یہ مرنے والے کا ورنہ کیسے فیصلہ جائے کہ کہ یہ کوئی کے طریقے سے فیصلہ نہیں ہو بادو عطان کے پاس جو جو بات بتائیں مجھے آگے بتانا پھر میں ڈیسیشن دوں بادو عطان اس قوم کے تین بہت ہی اقل مند بھائی تھے شہر سے بہر رہ کرتے تھے اور ان کا طریقہ جو تھا جیسے پاکستان کے بھی بھائی تھے جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کا کہنا تھا میں کسی سے بھی ریسلنگ نہیں ہوں چھوٹے بھائی کو آؤ پھر میرے پاس آؤ چھوٹا بھائی بھائی اتنا طاقت بھائی بھائی سب سے پہلے چھوٹے کے پاس جاؤ تمہارے پرابلم بھائی سوڑ کر دے بھائی کو ضائمت نہ دو کمزور ہے بھوڑا ہے اور اگر اس سے پرابلم سوڑ ہوگے ختم لیکن بھائی پرابلم سوڑ نہ کرے سب سے بڑے کے پاس دو چار پان ڈولر کی بات تین بھائی چلے جج نے اپنے آدمی سار میں کیا کہ جاؤ ان کو لے کر جاؤ اب یہ مسائلہ کو سوڑ نہیں ہوگا وہ ہی کو ایسی بات شہر کے بار پہاڑی پہ رہتے اور بھائی کے بلکل نیچے سب سے چھوٹے چھوٹی ہوئی جو وائس پرسنیلیٹی کی سائنس بھائی بڑھا تجربہ اس کے ساتھ مسئلہ رکھا اس نے مسئلہ سنا کہا کہ مجھے تمہار بات کس بات کرنے بات میں نہیں اس مسئلے کو سوال کر سکتا میرے سے بڑے بھائی کے پہاڑی کے اوپر راستہ جا رہا آدھی بھائی کے اوپر اس سے بڑا بھائی رہتا ہے جو ایج میں اس سے کم 20 سال بڑا ہو جن آگے رو وہاں دروازے کو نو ان کا بڑا بھائی نکل گیا لیکن بہت سرپرائز جو جو تھا ایج میں 20 سال بڑا دیکھنے میں اپنے چھوٹے بھائی سے 20 سال چھوڑنا نظر آدھ میڈل ایج آدمی سار داری کے بھائی سب بھائی مکمل چھوٹی اگنی آگے آگیا مسئلہ سنا کہا کہ یہ دل میں خیب آلی بات میں کیسے بتاؤ جب کسی 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 کو اینڈکیشن نہیں ہے آج یہ مسئلہ میرا سب سے بڑا بھائی کسی کسی سال کے بات سب سے بڑے بھائی کی ضرورت پڑی پاڑی چھوٹی بھائی چھوٹی کی طرف ہے دروازے پہنچے نکل کی آیا نوجوان کہا کہ ہمیں تم سے کار نہیں اپنے بابا کو بلاتے گا میرا بابا میں تو خود ہی سب بابا ہوں سب سے بڑا کم ہی تو سب سے بڑا ہی سب سے بڑا بیس سال کا موجوان نظر آ رہا سا ار زاڑی کے بات بلکل ڈاڑی تھی بلکل کاری اور بلکل ایسا جیسے بیس بچیس سال کا موجوان ہو تا سب سے بڑا بھائی پہلے والا اتنا بڑا اور یہ جو سب سے بڑا ہے جو کم از کم پہلے والے سے چالیس سال بڑا ہوگا اتنا پھر بھول گئی اپنا مسئلہ بھول بھول کسی بھی عورت کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کس کو دیکھ کہ آپ نے چاہ آم ہے سمجھے آپ کی بیٹی کھڑی ہے آپ ایسی نگ مدر آ رہی ہے بھول 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 بھائی کو دیکھ اسی دارہ حیران کہ آپ اپنا مسئلہ ایک طرف رکھنے پہلے یہ پرابلم سال کی جی سب سے بڑے سب سے چھوٹے ہیں سب سے بڑے سب سے بڑے بھی یہ نہیں کہ سال کا بڑھ ہو بیس سال تیس سال کاریس سال کا بڑھ ہے تو کہ یہ بتائیں یہ پرابلم پہلے ہے کہ یہ فرق کیوں ہو گئے کہ دیکھو میرے بڑے بھائی کی بیوی بڑی خراب بیوی ہر وقت لڑائی ہر وقت جھگڑا ہر وقت بیپریشن چوبیر گھنٹے یہ تو کئی سالوں میں کوئی کترینہ آتا ہے چوبیر گھنٹے ہر سگند ہمارے گھر میں کترینہ ہوترا ہوگا ہوگا جو میرے بھائی اس کی ٹیوی نرم گر رہے دو دن ٹھیک رہے گی دو دن پھر ٹھیک رہے دو دن بگر جائی خراب گاڑی خرید ہر دوسے دن جاری میں میکنک کے پاس پھر لے کر آئی دو چار دن چلی پھر بھک کے نگا کے واپس لے جا رہے ہے میں کسی جوان نظر آگا اور وہ پہلا والا بھائی جوانی کے اندر وہ اوڑا نظر آگا اور ہاں بتا تمہارا پروبلم کیا ہے کچھا اس پہ کی حال یہ میں اس لئے بکاروں کہ میں عام طور پر دنیا میں جہاں کہ یہ روایت پڑی پانچھوئے امام کی روایت کی اسلام کتاب ہوا کہ بڑے بھائی نے کہ یہ پروبلم اس طرح نہیں ہوگا اس کے لئے مجھے ایک DNA ٹیس کرنا پڑے ہو یعنی یہ لفظ آج کا ہے لیکن اس کا جاؤ جا کے اپنے باگ خبر خود اور اپنے باگ کے خرم کے سے اس کی ایک خدی گھر توڑ دے لاؤ وہ میرے پاس لاؤ اور پھر میں ایک ایک بھائی کو ہٹی تو سو آگ پھر میں بتاؤ گا کہ حقیقت میں مارس کور ہے جیسے حقیقت بھی ایسے کہ ایسے پیس مصرحہ ہوگا دن باڈی نکالی جائے 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 پہلے بھائی نے کبر کھوڑنے کی تیاری شروع کی دوسرے بھائی نے کبر کھوڑنے کی تیاری شروع تیسرے بھائی نے تنمار مکالے کہ گردن تاکنے کی تیاری شروع کہ خبرداب مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنے بھائی 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 لیکن آگر کسی نے بھائی کی قبر کو ہاتھ لگائے اور میرے بھائی بھائی کی تو میں اپنی اور اس کی جان مروں گا یا خود مر آگر چھوٹے بھائی کا ایسا جلا دونوں بڑے بھائی بھائی وں کے ہاں سے کدائی گر پڑی لیتے گورنمنٹ سپورٹ ہے دونوں قاضی کا اپنی ان کے ساتھ کوڑ کے آرڈر کے ذریعے بھائی سکتے ہیں اس لئے سیدھ ہاں سے جلے جج کے پاس جج کے پاس کہ آپ نے بھائی بھائی وں کی رسپیکٹ تمہارے دل میں ہوتی تو دولت دنیا کے خاتر اپنے بات کی قبر کھوزنے کو تیار نہ ہوتے جس طرح سے وہاں مولا اور دھگڑا کر رہی ہے کہ ہمارا بیٹا ہے تلوار نکال کے بیٹے کو دو ٹکڑے کرنا چاہے نہیں کرنا نہیں چاہی شو ہوتی کیا اور جس نے کہ مجھے نہیں چاہی یہ مولا نے کہ یہ تو یہ طریقہ ہے جس کا رام ہوتا ہے اگلے دعوودی حضرت کے دعوود کا مولا آخری مام اس طرح سے فیصلے کرے جس طرح میرا دادا حریم نے ابی طالب دعوود نبی کی سنت پر فیصلے کرتے تھے اس سنا میرا بیٹا تو یاد دعوودی ہے جہاں کچھ سائیکولوجیکل چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں لیکن اس میں سب سے اہم باقی ہے کہ امام زمانہ کی جو مدل آپ کو کرنا تو آپ کا گھر ایسا ہونا چاہییے اب دیکھیں روایت سن امام زمانہ خود بھی جب آئیں گے چاریس سال کے جوان نظر آئیں اور امام زمانہ کی فوج کے جو تیر سو تیرہ ہوں گے وہ بھی چاریس سال کے نوجوان ہوں گے نہیں وہ پجانس رفتوں کو چھوڑ دی ہیں وہ یاد بیس سال کی ہوں گی لیکن ویسے امام زمانہ کی فوج جو ہے وہ چاریس سال کے نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی اور جب امام کی حکومت فائم ہو جائے گی تو یہاں پہ بڑھا کا دنیا سے ختم ہو جائے گا کوئی بڑھا نہیں رہے گا سب جوان ہو جائیں گے اور بتایا امام نے کہ بڑھا پہ نے بڑھا کوئی بڑھا